میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ملک کے تمام بار اسیسیشنز جہاں پر بھی ہے ہائی کورڈ بار اسیسیشنز ہے یا ایجسٹک بار اسیسیشنز بھی ہے تو یہ اس طرح کے پروگرام تمام بار اسیسیشنز کو منع کرنے چاہیے میں ایک بات شروع میں یہ بھی کہنا چاہوں گا یہاں پر چند ساتھیوں نے کچھ اظہار کیا ان کے رائے کا ہم احترام کرتے ہیں ایک مخصوص قصف کا پرسیپشن میں پارلیمنٹ کی فلور پہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہم نے مزید اس ریاست سے وفاداری کی سٹیٹکیٹ نہیں لے لیکن پھر بھی ایک تاثر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جس کسی نے بھی پاکستان پاکستان کے آپ تاریخ اٹھا کر دیں گے پاکستان کے آپ تاریخ اٹھا کر دیں گے شروع دن سے جس کسی نے بھی جمہوریت کے بات کی ہے آئین کے بات کی ہے قانون کے بات کی ہے ان سب پر یہ ٹپے بھی لگے ہیں ان سب کی تصویر اسی طریقے سے پورٹ رے کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے کہ شاید یہ ملک کے مخالف ہے شاید یہ غدار ہے شاید یہ اس آئین کے خلاف ہے شاید یہ اس قانون کے خلاف ہے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میرا بطور شہری اس ریاست کے ساتھ تعلق ایک ڈاکومنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک ڈاکومنٹ کے ذریعے جڑا ہوئے جس سے پاکستان کا آئین کیا کر دیں گے اس آئین پاکستان کا میں بھی پابند ہوں اس آئین پاکستان کہ اگر میں وایلیشن کرتا ہوں تو میں بھی غدار ہوں اس آئین پاکستان کو اگر کوئی اور وایلیشن کرتا ہے یا اس آئین کو توڑتا ہے تو وہ بھی غدار ہے پندرہ بندوں کو مارا ہے پندرہ لاکھ کو بھی ماردیں ہم تشدد نہیں کریں گے ہم نون وائلیڈی رہیں گے ہم دیکھ رہے ہیں جتنا بندردی سے غلط استعمال غداری کی مقدمات کا ہوتا ہے جتنا بندردی سے غلط استعمال 780A کا ہوتا ہے جتنا بندردی سے غلط استعمال ECL کا ہوتا ہے یا جتنا غلط استعمال یا نرکوٹیکس کے کیسز کا ہوتا ہے رانسو ناولا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو جتنے بھی قوانین ہے جتنا غلط استعمال اب ہو رہا ہے میں دوست کو اپنائزشن قانون کو ایک ہتھیار کی طور پر قوانین کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جو میرے سمیخان میں دہائی ایک شرمناک عمل ہے اگر ہمیں اتنی ہی ہمارے خامیہ اتنی زیادہ ہے تو ہمیں اجازت پاکستان کے چینلز پر تاکہ ہمیں ایکسپوز ہو جائے کیوں نہیں ہمیں کیوں ہمارے اوپر پابندی ہر شعبے کو اٹھنا ہوگا اکلاہ کو بھی اٹھنا ہوگا ڈاکٹر صاحبان کو بھی اٹھنا ہوگا سب کو اٹھنا ہوگا لیکن میرے خال میں یہ بنیادی طور پر یہ رسپونسیبیلٹی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی ہی بنتی ہے کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز ہی ہے جو عمام کی نمائندگی کرتی ہے اکلاہ کا تعلق بھی کس نے کسی سیاسی جماعت سے ہوتا ہے اکثر کا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبان پوری معاشر کی نمائندگی وہ کرتی ہے تو میرے خال میں اس سلسلے میں سیاسی جماعتوں کو بنیادی کردار ادا کرنا چاہیے اور ایک انتہائی عدب کے ساتھ ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی سیاسی جماعت پھر یہ سمجھتی ہو کہ ہم ان تمام معاملات پر آنکے بند کر کے اس سسٹم کو اس طریقے سے آگے چھلاتے جائیں گے تو میرے خال میں یہ ہونے والا نہیں یہ خلا کوئی نہ کوئی ضرور پر کرے گا یہ اس طرح خلا رہنے والا نہیں ہے اگر یہ سماسی جماعتیں نہیں پر کرے گی تو کوئی اور آ جائے گا کوئی اور سیاسی قوت آ جائے گی ہمیں ایک اپ ڈیٹڈ ورژن آف چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے جس میں ہم مزید توڑا ایکسپینٹ کرے اور موجودہ جو حالات ہیں اسی کو متنظر رکھتے ہوئے ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کے طرف جتنے بھی جمہوری سوچ رکھنے والی سیاسی قوت ہے ان کو متحد ہونا ہوگا اور ایک نئے سوچ اور فکر کے ساتھ آگے پڑھنا ہوگا اور ایک نئے محساکی جمہوریت کے اپ ڈیٹڈ ورژن کے ساتھ عوام کے پاس آنا ہوگا میں اجازت چاہوں گا اور آخر میں صرف اتنے الفاظ بس بولوں گا کہ اس ملک کے ہر باشندے کو اس ملک کے ہر فرد کو ان کے مرضی کے مطابق بولنے کا حق دلوانے تک ہماری جنگیہ جارے رہی ہے جو therapies ہماری جنگیہ جنگیہ نے پسصنیہ کو بس طفل کسیت